اسلام علیکم کیا حال چال ہیں سب کے امید ہیں سب خیر خریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لیے بکرے کی ران کو روست کرنے کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ سٹیم سے روست ہوگا اور انشاءاللہ بہت مزے گا بنے گا کوئی بھی دعوت بغیرہ ہو یہاں آپ فیملی کے ساتھ بھی اس کو بنائیں اور اس کو آپ انجوائے کریں گے بہت ہی ٹیسٹی یہ بنتی ہے چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ ران تھی 2.5 کیجی کی تو آپ کوشش کریں کہ آپ 1.5 کیجی کی یا 2 کیجی کی لیند وہ زیادہ ٹینڈر سوفٹ اور مزے کی بنے گی اور میں نے اس میں پدینہ ڈالنا ہے ٹو ڈیبل سپون اور دو انچ کے ٹکڑے میں نے لیا تھے ادھرک کے اور لسن میں نے پانس سے چھے جوے لیا اور تین سبس مرچے ان کو میں ان کا پیسٹ بنا لوں گی ان کو گرائنڈ کر لوں گی اور یہ جو دہیں ہے اس کو میں پھینٹ لوں گی یہ میں نے ڈیڑھ کپ دہیں لیا ہے قوانٹیٹی کے ساتھ سے آپ دیکھ لی جئے گا میرے پاس ڈھائی کے جی ہے تو میں نے اس ساتھ سے ان گینڈیٹٹس ڈالے ہیں اور میں نے کالی مرچ لی ہے ایک ٹیبل سپون اور سرک مرچ لی ہے ایک ٹی سپون اگر آپ زیادہ سپائسی چاہتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون کا لیں اور ایڈ چیلی فلیکس میں نے لیا ہے کٹی وی لال مرچ ایک ٹیبل سپون اورنج کلر زردہ رنگ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی لی ہے ایک ٹی سپون اور میں نے لیمن جوس لیا ہے چار ٹیبل سپون ہاف کپ آپ اس کو جوس اس کا نکال لیں اور لیمن میں نے لیا ہے ڈھائی ٹی سپون جتنے کیجی مٹن اتنے ہی ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور میں نے پیپری کا پاوڈر لیا تھا اور میں نے میٹ انڈرائزر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور آئل لیا ہے ہاف کپ اب ہم جو ہے مٹن لیگ اس کے ہم گہرے کٹ لگائیں گے ہڈی تک اس کا کٹ جانا چاہیے اس کو میں نے ساری لیگ پہ میں نے اس کے گہرے کٹ لگا لینے ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی ہڈی تک مات سپون تک ہیرے کٹ cuestین بھی اور پیچھے بھی Jonہ شخصوشی میں نے پیچھے بھی اوروں میں نے بیرات فون بھی اندار ہے جب نیاز Cinnamon آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کٹ لگا رہے ہوں تو اس کو واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح ڈرائے کرنا ہے اس کے بعد اس پر مسالہ لگانا ہے اور اوپر کا ہڈی کا سائیڈ سے پٹھا کٹیں گے تو وہ ٹرن ہو جاتی ہے ہڈی آرام سے اب ہم نے دائی میں سارے جو خوشک مسالہ جاتے وہ ہم نے اس میں ڈال لینے ہیں کالی میرچ گرم مسالہ اور کسوری میتھی اور دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر اور اورنج کلر اور میٹ انڈ رائزر اور پیپریکا پاوڈر یہ سب انگیڈنٹس ڈال کے ہم دہین کو پہلے اچھی طرح بیٹ کرنا ضروری ہے اور پھر ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا ادرک لسن اور پدینہ اور ہری مرچوں کا وہ ایڈ کریں گے اور بس یہ سارے انگیڈنٹس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے کہ کوئی لب باقی نہ رہے اور بہت اچھا فلیور اس کا آتا ہے آپ نے اس میں آئل بھی ایڈ کرنا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈرائے اس کا ہونا ضروری ہے ڈرائے کر کے اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر مسالہ لگانا ہے دونوں سائٹس پہ اچھی طرح آپ نے فنگرز کے ساتھ اس کو اندر تک اس کو مسالے کو جذب کرنا ہے جو مسالہ اس کے اندر رچے گا اسی سے اس کا اچھا فلیور آئے گا جتنا اچھا رچہ ہوگا اتنا اچھا فلیور آئے گا اب ہم دوسری سائٹ پہ بھی ایسے ہی مسالہ لگائیں گے مسالے کی کوانٹٹی تھوڑی زیادہ ہی ہوگی اور جو مسالہ اس کے اندر میرینیٹ ہو جائے گا اسی میں یہ لگ بنے گی اور جو مسالہ بچے گا اس کو ہم اس کے اوپر پیسٹ کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو یہ مسالہ اندر تک اس کو اچھی طرح لگا کے تو پھر ہم نے اس کو دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دینا ہے فر اٹ لیسٹ ٹو آورز آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے ہمارا میرینیٹ اب میں نے ایک جگ پانی لے کے اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون سوپ ڈالی ٹو لیمنز ڈالے دو سے تین سٹک دارچینی کے ڈالی اور سبز علائچی دو سے تین ڈال کے اور اس کے اندر میں نے سٹینڈ رکھ دیا اگر آپ کے پاس وہ چابلوں والی چھلنی ہے نا تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ٹوٹنے کا ذرا خطرہ کام ہوتا ہے میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھی تو میں نے یہ سٹینڈ رکھ لیا تھا مائیکرو ویف کا جو ہوتا ہے اور اس کو ہم کور کر دیں گے اسی پانی میں یہ اچھی طرح اس کی سٹیم بنے گی لو فلیم پہ آپ نے اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جتنی دیتا کچھ طرح گر لی جاتا آپ نے اس کو پکانا ہے اس کی سٹیم میں ہی بنے گا یہ انشاءاللہ اور یہ مسالہ جو باقی بچا ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اسی مسالے کو ہم نے ایک پین میں ڈال کے اور اس کو ہم نے پکانا ہے اس کا پانی خوشک کرنا ہے جو دہیں اس میں تھا یہ دیکھیں جو پانی اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے اور یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور جب ہماری سٹیم ران ہو جائے گی اچھی طرح سے گل جائے گی تو پھر اس کے اوپر ہم نے یہ پیسٹ کرنا ہے مسالہ بلکل ڈرائے کر لیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں یہ ہماری اچھی طرح یہ گل چکا ہے گوشت اور یہ جو پانی ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس میں آپ رائس ڈال کے بنائیں تو بہت ہی مزیدار سا فلیور دیتے ہیں مٹن کا بھی ہوتا ہے اور مسالے کا بھی اس میں فلیور آتا ہے رائس میں اب یہ لیک کو ہم نے فوائل پیپر پہ رکھ کے ایک بیکنگ ٹری لینی ہے اور اس کے اوپر فوائل پیپر رکھ کے اس کے اوپر ہم نے یہ لیک کو رکھ کے اور اس کے اوپر ہم نے مسالہ پیسٹ کرنا ہے اوون کو ہم نے 180 ڈگری پہ گرم کر لینا ہے ایک گھنٹے کے لیے اب جتنا بھی مسالہ بچا تھا اس کو آپ نے دونوں سائٹس پہ اچھی طرح پیسٹ کرنا ہے یہ اس کے اوپر ایکسٹرا فلیور دے گا جو مسالہ اندر رچا ہوا ہے اس کا اپنا فلیور آئے گا اور اوپر سے یہ بہت ہی ٹیسٹی فلیور دیتا ہے یہ مسالہ اب یہ دونوں سائٹس پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر لیا تو احتیاط سے کیجئے گا ٹرن اس کو پلیٹ رکھ کے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اب ہم نے اس کو اوون میں رکھ دیا اونلی فور ٹین منٹس تاکہ یہ تھوڑا سا روست ہو جائے لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے زیادہ دیر کے لیے نہیں کرنا نہیں تو یہ ڈرائے ہو جائے گی اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو کوئی مسالہ نہیں بڑی کڑائی لے کے اس میں مسالہ ڈال کے اور اس میں آپ لیگ ڈال کے ہلکہ ہلکہ اس کو ریڈ کر لیں تھوڑا سا روست کرنا ضروری ہے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں ہماری لیگ روست ہو چکی ہے بہت بہت مزیدار سے یہ ریڈی ہوئی تھی میں میکے گئی تھی تو انہوں نے فرمائش کی تھی تو وہاں میں نے بنائی تھی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ